دین پر تحقیق زیادہ ہوتا ہے کہ آدمی پہلے سے قائم شدہ تصورات کے اندر ہی رہ کر سوچنے میں مجبور ہوتا ہے یعنی پہلے مرحلے میں ان قائم شدہ تصورات کو الگ کر کے کسی چیز پر رائے قائم کرنا یہ کسی صاحب علم اور کسی محقق کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا انسان کی نفسیات ایسی واقع ہوئی ہے کہ اس کا جو ذہنی سانچہ بن جاتا ہے جن اسطلاحات میں وہ نشو نمہ پاتا ہے اس کی ذہنی تعمیر جس پس منظر میں ہوتی ہے اس کے لحاظ سے وہ سوچتا ہے میں نے یہ چیز بڑے ریاض کے بعد اور کئی برس کے ریاض کے بعد اور بڑی مشکل سے پیدا کرنے کی کوشش کی اپنے کام میں کہ اس سانچے کو توڑ کر آگے بڑھا جائے اس میں میرے جلیل القدر استاز کی تربیت کا قیر معمولی دخل ہے میں نے ابھی تمہیدی گفتگو میں یہ اشارہ کیا تھا کہ جب شروع شروع میں علمی اور تحقیقی کام کی طرف توجہ ہوئی تو اس وقت مسائل موضوع بنے اور انسان کے سامنے کوئی ایک چیز آ جاتی ہے تو وہ غور و فکر پر اسے آمادہ کرتی ہے آہستہ آہستہ یہ ذہنی تربیت ہونا شروع ہی کہ ہمارے پاس جو مواد موجود ہے یا جو ماخذ موجود ہے آدمی اپنے ذہنی سانچے کو توڑ کر برائے راست ان کے سامنے سرنگو ہو اور پھر یہ کوشش کرے کہ وہاں اصل میں بات کیا کہی گئی ہے اس کو جانا جائے چنانچہ دین پر اور خوض میں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کے ماخذ کیا ہے یعنی دین کہاں سے حاصل کیا جائے گا دین کیا ہے یہ تو بات کا مسئلہ ہے دین کہاں سے حاصل کیا جائے گا ایک عام آدمی کے سامنے دین کے علماء ہوتے ہیں اسکالرز ہوتے ہیں وہ ان سے دین سیکھ لیتا ہے لیکن جب علمی اور تحقیقی کام کیا جائے تو یہ سوال سب سے پہلے سوال کی حیثیت سے سامنے آ جاتا ہے کہ ہم دین کہاں سے اخذ کریں ماخذ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا جگہ ہے جہاں سے اس کو اخذ کریں سورسز کیا ہے اس کے ہمارے ہاں عام طور پر جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں ان میں یہ بحث ہوتی ہے کہ ماخذ متعین کیے جائے ہنفی نکتہ نظر کی جو کتابیں ہم پڑھتے رہے جن میں ہماری تربیت ہوئی اور جن کی بنیاد پر ایک ذہنی سانچہ بنا ہوا تھا ان میں عام طور پر یہ چار ماخذ بیان کیے جاتے ہیں قرآن سنت اجماع اور قیاس ظاہر بات ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ بحث کر کے دیکھی جائے کہ اس کی نویت کیا ہے یہ کیوں قرار دیئے گئے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے اور یہ ٹھیک ہے تو کیوں اور اگر ان کو ہم مستند کرتے ہیں تو کیوں یہ بحث ہم اپنے موقع پر کریں گے میں یہاں جو ذہنی پس منظر کے بدلنے کی بات کی طرف تو جو دلارہ ہوں وہ یہ ہے کہ جس وقت میں نے اس کتاب کو مرتب کرنا شروع کیا یعنی باقاعدہ طریقے سے مرتب کرنا شروع کیا اجزاء میں اس کی بہت سی چیزیں وقتاً فوقتاً لکھی جاتی رہیں اور یہ سوال بینے صاحب نے آیا تو اس وقت میرا ذہنی سانچا یہ بن چکا تھا کہ تمام معاملات میں جب ہم غور کر رہے ہیں دین پر تو ہمارے سامنے خود قرآن ہونا چاہیے کہ وہ کسی چیز کو کیسے بیان کرتا ہے یعنی اگر تو قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا ہے تو پھر اسی پر انحسار کر کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے قرآن دین کو ماخص کے لحاظ سے کیسے بیان کرتا ہے یہ میرے پہلا سوال تھا یعنی یہ چیز تھی اگر تو قرآن مجید میں یہ موضوع نہیں ہے بیان نہیں ہوا قرآن مجید نے اس کو کسی جگہ واضح نہیں کیا تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے پاس دوسرے ذرائے موجود ہیں جن سے ہم غور کرتے ہیں ایک علمی اقلی ذرائے سے چیزوں کے بارے میں رائے قائم کی جا سکتی ہے لیکن یہ سوال ایک قالب علم کے سامنے سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ جو چیز بھی دین کے بارے میں زیر بیعث آ رہی ہے کیا قرآن نے اسے موضوع بنایا ہے یعنی یہ پہلا سوال ہے تو میں نے اس ذاویے سے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا قرآن مجید میں خود قرآن مجید سے مطلق بہت سی آیات قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی آیات ہیں قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی انبیاء علیہ السلام سے مطلق بہت سی بیانات ہیں قرآن مجید ان کے علاوہ بھی بعض چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے مثلا میں صرف اشارتاً ذکر کر رہا ہوں کہ ایک بحث کے دوران میں وہ یہ کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی پہلے نبیوں کی روایت موجود ہے جو کتاب کی صورت میں ہو یا ان کی تعلیمات کی صورت میں ہو یا کوئی علمی بنیاد بھی ہے جس کے اوپر تم یہ بحث کر رہے ہو شرق اور توحید کی بحث ہے یہ سارا تم من العلم کے الفاظ قرآن نے وہاں استعمال کیے ہیں یعنی وہ چیزیں جو ایک اسٹیبلشت علمی روایت کی حیثیت سے موجود ہوتی ہیں تو بہت سی چیزوں کا ذکر کرتا ہوں لیکن اپنی دعوت کو پیش کرنے کے لیے میرے پیش نظر یہ سوال تھا ایک طالب علمانہ سوال کہ یہ دیکھا جائے کہ قرآن خود کیسے کہتا ہے اس بات کیسے بیان کرتا ہے تو قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے بعد جس آیت پر میں بالکل آ کر رک گیا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آیت کتنی غیر معمولی آیت ہے اور یہ قرآن مجید میں کس کس جگہ پر آئی ہے کس پس منظر میں آئی ہے وہ یہ آیت ہے جو آپ کو پہلے صفحے پر لکھوئی ملتی ہے یعنی اصول عبادی کا علمان جب آپ نکالیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اب جو دین ہمارے پاس موجود ہے اس میں گویا اس آیت کو ایک پروانہ تقرر کی حیثیت حاصل ہے اس کو یہاں پڑھ لی گئے پھر میں یہ بتاؤں گا آپ کو ایک دوسرے مقامات پر یہ کس پس منظر میں آئی ہے یہ سورہ جمعہ سے میں نے اس کو نقل کیا ہے قرآن مجید میں یہ اس کے علاوہ تین اور مقامات پر آئی ہے اور قرآن کی ان چند آیات میں سے ہے جو اس احتمام کے ساتھ معمولی تغیر الفاظ سے دورائی جئیں آپ اس کو بھی نوٹ کر لیجئے یہ سورہ بکرہ کی ایک سو انتیس آئیت بھی ہیں سورہ بکرہ دوسری سورہ ہے پھر سورہ بکرہی میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایک سو اکامن آئیت بھی ہے ایک سو انتیس بھی ہے ایک سو اکامن بھی ہے پھر سورہ آل عمران کی یہ آیت ایک سو چونسٹ بھی ہے اور جمعہ میں تو آپ اس کو دیکھی رہے ہیں یہ قرآن مجید کے جن جن مقامات پر آئی ہے ان سب کو اگر آپ سامنے رکھیں اور خاص طور پر اس سورہ جمعہ میں بھی یہاں اس کو آپ سامنے رکھیں تو اس کا ایک پس منظر ہے ہر جگہ جس کو بہت اچھی طرح جان لینا چاہیے یعنی قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ انسانی تاریخ میں سیدنا عبراہیم علیہ السلام ایک غیر معمولی شخصیت کے حامل ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی ہدایت نے ایک بڑا موڑ مڑا ہے یعنی سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے جو مقدمات قائم کیے ہیں ان کی تفصیل کا تو یہ موقع نہیں ہے لیکن بہت غیر معمولی حیثیت سے وہ ان کو پیش کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہم نے دین کے دوسرے مرحلے کی ایک پدا سیدنا عبراہیم علیہ السلام سے کی ہے یعنی یہ ایک مرحلہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام سے پہلے ختم ہوا ہے اور اس کے بعد دوسرے مرحلے کی پدا سیدنا عبراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے انسانی تاریخ میں ان سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں اور جن پر پہلے مرحلے کا خاتمہ ہوا ہے اس سے متعلق ہمیں بہت کم معلومات حاصل ہیں یعنی ہمارے پاس اس میں جو مذہبی لیٹرچر ہے اس میں اگر تورات کو آپ دیکھئے تو اس کی کتاب پیدائش میں آپ کو کچھ معلومات مل جاتی ہیں قرآن مجید میں بھی سیدنا نو علیہ السلام کی دعوت تفصیل سے بیان ہوئی ہے اور سیدنا آدم کا قصہ بیان ہوا ہے اس سے پہلے کچھ زیادہ معلومات نہیں ہے لیے تو واضح ہو گیا ہے کہ اس سے پہلے بھی اللہ کی ہدایت موجود تھی بلکہ سیدنا آدمی سے اللہ تعالی نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی ہدایت دوں گا اور جب جب میری ہدایت آئے گی تو پھر اس کے بعد جس نے اس کی پیروی کی وہ دنیا میں ہدایت یافتہ ہو کر زندگی بسر کرے گا یہ بات تو قرآن میں بل اجمال بیان ہوئی ہے لیکن سیدنا عبراہیم سے ایک غیر معمولی مرحلے کی پدا ہوتی ہے اور میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کئی پہلوں کا ایک بڑا غیر معمولی مرحلہ ہے قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ بکرہ میں یعنی یہود پر اتمام حجت کرتے ہوئے ایک پورا باب سورہ بکرہ میں یا ایک پوری فصل شروع ہوتی ہے جس میں بنیادی مقدمہ یہی قائم کیا ہے یہ بتایا گیا ہے اس میں کہ سیدنا عبراہیم کو ہم نے مختلف تطہیر و تسکیہ کی آزمائشوں سے گزارا اور بعض ایسے معاملات میں ان کو جھانچا جو اپنی لطافت کے اعتبار سے غیر معمولی تھے جن میں بعض چیزیں ایسی بھی تھیں جو مختاج تابیر تھی جن میں ایسے بھی بعض معاملات تھے جن معاملات کی اس طرح تفصیل نہیں کی گئی تھی جیسے ہم عام انسانوں کے لئے کرتے ہیں قرآن مجید نے اس میں لفظ کلمات استعمال کیا ہے اور پھر یہ بتایا ہے کہ جب ہم نے اس کو آزمایا اور تطہیر و تسکیہ کے مراحل سے گزارا تو فَأَتَمَّهُنَّا یعنی آخری درجے میں وہ اس میں پورا اترا قرآن مجید نے غیر معمولی خراج تحصیر ان کو پیش کیا ہے فَأَتَمَّهُنَّا اِذِبْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكْرِبَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّا یعنی جس آخری درجے میں کوئی آدمی پورا اتر سکتا ہے اس میں پورے اتریں جب وہ پورے اتریں تو اللہ تعالیٰ نے کئی فیصلے ان کے بارے میں سنائے ہیں ایک تو قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات واضح کر دی گئی کہ اب دین اور ہدایت کی روایت گویا ان سے شروع ہو گیا چنانچہ اپنی قوم پر اتمام حجت کے بعد ان کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی پوری متمدل دنیا میں کم و بیش انہوں نے اپنی دعوت پہنچائی اور پھر اس کے بعد ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اللہ کی عبادت کے گھر کی تعمیر نہ کریں یعنی یہ جو بیت اللہ ہے اور اس کی بنیادیں پھر انہوں نے اٹھائیں اور اس کو اللہ کی توحید کے مرکز کی حیثیت سے آباد کہ وہ قرآن نے اس کی پوری تاریخ سنائی اس پر کوئی زیر بحث نہیں جس نکتے کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم کا ایک پہلو یہ ہے یعنی گویا دین کی روایت کو ایک جامعیت کے ساتھ ان سے شروع کیا جا رہا ہے دوسرے مرکلے میں دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا مرکز جس کو آپ مرکز محسوس کہہ سکتے ہیں جو ایک طریقے سے ذاتِ خداوندی کے ساتھ ہمارے تعلق کی محسوس علامت ہے یہ انہوں نے اس طرح تعمیر کیا جیسے کہ اب وہ بیت اللہ الحرام کی صورت میں موجود ہیں اس کے بعد ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ یہ تھی کہ میں اس دنیا میں امامت مذہبی امامت اور پیشوائی کے منصف پر فائز کرنا ہوں یعنی جیسے ہی پورے اترت فرمائے انہی جائلو کل الناس امامہ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا منصف ہے کہ جو اب ظاہر ہے کہ نسلن بعد نسلن لوگوں کو متاثر کرے گا سیدنا عبراہیم نے اس موقع کے اوپر یہ سوال کیا کہ وہ من ضروریتی یعنی کیا یہ منصف میری ذات تک محدود ہے یا میری اولاد میں بھی جاری رہے گا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جواب دیا گیا کہ یعنی اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ ہاں تمہاری اولاد میں بھی جاری رہے گا یعنی یہ گھر معمولی عزاز ہے جو ان کو ملا تمہاری اولاد میں بھی جاری رہے گا اور اگر اولاد اس منصف کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکی اور اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم و عدوان کرویا اختیار کر لیا پھر وہ اس سے محروم ہوگی تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ سیدنا عبراہیم کی یہ ایک خصوصی حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی میرٹ پر معاملہ کیا اور پھر ان کی اولاد کے بارے میں بھی یہ وعدہ کیا قرآن مجید میں کہ میں میرٹ پر ان کو امامت کے منصف پر بھی فائز رکھوں گا اور میں ان کو دنے بھی اقتدار بھی دوں گا میرٹ پر اور جب یہ اس پر پورے لئے اتریں گے یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ عام طور پی ایسا نہیں کرتے عمومی قانون میں اس کے بڑے بڑے سرکش لوگوں کو اقتدار حاصل ہوتا ہے تو اس طرح خود سیدنا عبراہیم اور ان کی نسل ایک غیر معمولی حیثیت اختیار کر گئی چنانچہ پھر یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پورا کیا قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دو مراحل ہوئے پہلے مرحلے میں سیدنا عبراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسحاق کو منتخب کیا گیا اور حضرت اسحاق کی اولاد بے شمار غیر معمولی مرحل سے گزری اس کی تاریخ سنانے کا یہ موقع نہیں ہے اور جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں یہ حضرت یعقوب ہے نا سیدنا عساق کے بیٹے ان کا نام اسرائیل ہے جن کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں ان کے لیے امامت کا ایک پورا کا پورا تاریخی فیصلہ صادر ہوا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد پہ در پہ اللہ تعالیٰ نے ان میں نبی بھیجے اور ان کو دنیا میں غیر معمولی اقتدار اپنے زمانے میں حاصل ہوا یہ میرٹ پر حاصل ہوتا تھا جب وہ ظلم و عدوان کا ارتکاب کرتے تھے چھین لیا جاتا تھا جب لوٹتے پھر لے دیا جاتا تھا اس کی ایک پوری تاریخ ہے ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کا جو دوسرا حصہ ہے اس کو سرزمینِ عرب میں آباد کر دیا اور ایسی صورتحال میں آباد کر دیا کہ جہاں وہ دنیا میں کسی اور کبھی محکوم نہیں ہوئے اور وہاں وہ آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے بیت اللہ کے متولی ہو گئے ان کو غیر معمولی مذہبی حصیت بھی حاصل رہی اور پھر جیسے ہی بنی اسرائیل کی محضولی کا معاملہ ہوا تو دوسرے مرحلے میں بنی اسماعیل یعنی ان کے دوسرے بیٹے کے لیے بلکل وہی فیصلہ اسی طرح میرٹ پر کر دیا گیا اور پھر اس فیصلے کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک عظیم سلطنت قائم ہوئی یعنی دونوں میں یہ ہوا کہ دونوں دفعہ نبوت ملی ہدایت ملی قرآن نے اس کو بیان کیا کہ ہم نے تمہیں نبوت دی حکم دیا اور اس کے ساتھ جالا کمبلو کا بادشاہی دی وہ بادشاہی بنی اسرائیل کو ہی ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبراہیم کی جو بیت اللہ کو انہوں نے جب تعمیر کیا ہے اور وہاں ان کو آباد کیا ہے تو وہاں انہوں نے دعا کی یہ سورہ بکرہ میں اس دعات میں یہ آیت آئی ہے یوں سمجھ لیجئے کہ محمد الرسول اللہ کی بیست سے دین کی جو روایت شروع ہونے والی تھی تیسرے مرحلے میں اس کا پروانہ تکرر یہی آئیت ہے یہ تینوں مقامات جن میں یہ آئی ہے اس سے پہلے سورہ جمعہ سے پہلے ان میں اگر آپ دیکھیں گے تو سیاہ کو سباق بھی آپ کو قرآن مجید میں یہ بتائے گا کہ اس میں یہی سارا معاملہ زیر بحث ہے اور چونکہ بنی اسرائیل ہیں جن پر اتمام حجت کیا جا رہا ہے بکرہ میں بھی آل عمران میں بھی تو اسی پس منظر میں ان کے سامنے یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کیے ہوئے ہیں اس فیصلے کا ذکر یعنی دعا کے پہلو سے بھی ہوا ہے ظہور کے پہلو سے بھی ہوا ہے اور یہاں پر خاص طور پر بنی اسماعیل جن کو قرآن مجید امیین کہتا ہے یعنی امیین کا لقب ان کے لیے خاص ہے یہ بنی اسرائیل نے ان کو یہ لقب دے رکھا ہوا تھا وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس کتاب بھی ہے ہمارے پاس ہدایت بھی ہے اور ان کو امی کہتے تھے گویا یہ کتاب سے دین سے اس کی روایت سے زیادہ واقف نہیں ہے کیونکہ انبیاء نہیں آئے ان کے پاس کموں بیش دو ہزار سال تک تو یہ اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے کہ میں نے اپنے اس فیصلے کے تحت جو سیدنا ابراہیم کے ساتھ ہوا تھا اب ان امیوں میں ایک رسول بھیجا ہے ایک بار دوسری یہ کہ اس میں اس رسول کے ذریعے سے جو دین دیا جا رہا ہے اس کو پورا کا پورا بیان کر دیا گیا ہے یعنی اگر آپ دیکھیں تو سوائے اس کے دو مقامات پر تسکیہ پہلے آ گیا ہے اور اس میں بعد میں آ گیا ہے یعنی اور کوئی چیز تبدیل ہی نہیں ہے کموں بیش ایک ہی چیز ہے جو اس میں بیان کی گئی ہے آپ سادہ طریقے سے بھی اگر اس کا ترجمہ کریں تو یہ ہے کہ وہی ذات ہے کہ جس نے امیوں میں ایک رسول اٹھایا ہے رسولم منہم ان کے اندر سے یعنی اس میں ایک ایک لفظ قابل غور ہے امیوں میں اٹھایا ہے ایک رسول اٹھایا ہے ان کے اندر سے اٹھایا ہے اور میں نے اس آیت کے بارے میں یہ سارے دراز نفسی اس لیے کی کہ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اس کا انتخاب کرنے کی وجہ کیا ہے یعنی قرآن مجید میں یہ دو پہلوں سے بڑی غیر معمولی آیت ہے ایک یہ اس سارے دینی پس منظر کو بیان کرتی ہے یعنی جن جن مقامات پر یہ آئی ہے یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہدایت دینے کا فیصلہ سیدنا ابراہیم کے لیے ہوا اور پھر آخری منحل میں محمد الرسول اللہ کے لیے ہوا اس کے تقرر کی نویت کیا ہے یہ بیان کرتی ہے کہ جب یہ فیصلہ صادر ہوگا تو اس سے کیا چیزیں صدود میں آئیں گے یہ اس کو بیان کرتی ہے اس لحاظ سے یہ بڑی غیر معمولی اہمیت کی آیت ہے اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جتنی غیر معمولی اہمیت کی آیت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پورے دینی علم میں اس کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل بھی رہی ہے جن جن مقامات پر یہ آئی ہے آپ اس کو نکال کر دیکھیں گے جیسے میں نے آپ کو حوالے دیئے تو آپ محسوس کریں گے کہ گویا پوری کی پوری سورہ کی بحث کا مدار بن گئی ہے یعنی اس لحاظ سے یہ ان مقامات پر دیرے بحث ہے میں اس کا تھوڑا سا اشارہ کر دوں یعنی صورتحال یہ ہے کہ یہ جو پہلا باب ہے قرآن مجید کا جو سورہ فاتح سے شروع ہوتا ہے سورہ معایدہ پر ختم ہوتا ہے اس میں ہم سے پہلے جو یہود و نصارہ کی ایک بڑی تاریخ رہی ہے اس پوری تاریخ کو قرآن نے بیان کیا ہے اور ان کی فرد قرارداد جرم بیان کی ہے اور ان پر اللہ کی حجت پوری کی ہے اتمام حجت کیا ہے اتمام حجت کا مطلب تو اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے ہم میرے بہت سے لیکچرز و درسوں میں یعنی اس درجے میں حق کو واضح کر دینا کہ آدمی کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے تو اس حیثیت سے سورہ بکرہ میں آل عمران میں یہ سارا معاملہ ہوا ہے اور اس سارے معاملے میں ایک بہت بڑا مقدمہ اللہ تعالیٰ نے یہ قائم کیا ہے کہ یہ میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا میرا یہ پہلے سے تہشدہ فیصلہ تھا جس کے تحت مجھے بنی اسماعیل میں اس پیغمبر کو مبوس کرنا تھا میں نے تمہیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ یہ امامت تمہارے بھائیوں کی طرف منتقل ہوگی ٹھیک اس فیصلے کے مطابق منتقل ہوئی ہے اور جو چیز اس امامت سے مقصود تھی وہ میں میں نے بہت اچھی طرح واضح کرتی تھی یعنی اطمال میں حجت کیس پہلو سے یہ آیت آتی ہے تو اس میں اس کا بیان ہوا ہے سورہ جمعہ میں بھی اگر آپ اس کو نکال کر دیکھیں گے تو وہاں بھی بالکل یہی صورتحال ہے یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کے تحت وہاں صرف یہ ہے کہ ترتیب اُلٹ گئی ہے فیصلے کے تحت بنی اسماعیل میں پیغمبر بھیج دیا ہے اور اس کے بعد وہ پیغمبر بالکل وہی الفاظ ہیں آگے آگے کہ میں نے تو ان پر بھی کتاب ان کو بھی کتاب دیتی لیکن یہ بالکل گدوں کی طرح جیسے کتاب لات دی جاتی ہے اس رویے میں یہ ہمارو اصفارہ قرآن مجید نے بیان کیا پھر سبت میں جو انہوں نے ہماکت کی ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور آخر میں بتا دیا ہے کہ اب تمہارے لیے وہی حیثیت جمعہ کی ہے اور تمہیں یہ منصب دیا گیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جمعہ کے معاملے میں وہی غلطی کرو جو سبت کے قانون کے بارے میں بنی اسرائیل نے کیا ہے یعنی پوری سورہ کا وہی خلاصہ ہی ہے تو وہاں بھی بڑے غیر معمولی احتمام کے ساتھ یہ آیت اسی طریقے سے نقل ہوئی ہے تو میں نے آپ سے ارسکیا کہ یہ اس کی اہمیت ہے اس میں بداہر چار باتیں بیان ہوئی ہیں یعنی بداہر آیت کو آپ سادگی سے پڑھیں تو بداہر یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں ان کے اندر سے ایک رسول مغوس فرمایا ہے چار باتیں بیان ہوئی ہیں وہ اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا وہ ان کا تذکیہ کرتا وہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا یعنی اگر آپ سادگی سے دیکھیں تو چار باتیں اس کے اندر بیان ہوئی ہیں ایک تو خاص بات یہ ہے کہ اس بیست کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا یعنی قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے نازل ہوئی ہے لیکن قرآن مجید نے جہاں جہاں بحث کی ہے وہاں اس سارے امتنان اللہ کے اس فیصلے اس کے ذریعے سے ملنے والی ہدایت میں نسبت رسول اللہ کی طرف کی یعنی صورتحال یوں نہیں ہے کہ ہم نے امیوں میں ایک قرآن نازل کر دیا امیوں میں ایک رسول نازل کیا ہے وہ رسول جتنو الہم آجاتے ہیں یہ ایک بات یہ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے دوسرے مقامات کو میں نے جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ بالکل یہی ترتیب رکھی ہے کتاب اور پیغمبر کے معاملے میں چنانچہ دیکھیں میں ایک آیت کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں یہ اس میں دین کا صحیح تصور اگر آپ نکالیں اسی کتاب میں یہ سورہ بکرہ کی آیت دو سو تیرہ ہے یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن مجید کی یہ جس کا میں نے آپ کی اشارہ کیا دو سو تیرہ آیت یہ پوری نبوت اور ہلایت کی تاریخ بیان کرتی ہے آیت کا میں سادہ ترجمہ بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ بہت سے لوگ پس قرآن نہیں ہوگا اس لیے میں نے اشارہ کیا تھا کہ وہاں آپ کو مقصر مل جائے گی لیکن پوری آیت یہ ہے یہ اتراسی صفحہ پر ہے میزان میں لیکن صرف ایک حصہ ہے اس کا وہ قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں یہ ٹھکھری پیج پر ہے اور قرآن مجید میں بکرہ دوسری سورہ کی دو سو تیرہ آیت لیکن یہ آیت یہ ہے قانن ناسو امتم واحدہ آیت یہاں شروع ہوتی ہے قانن ناسو امتم واحدہ یعنی جب ہم نے دنیا کی پدا کی تو انسانوں میں کوئی مذہبی اختلاف نہیں تھا قرآن مجید یہ کہتا ہے قانن ناسو امتم واحدہ یعنی لوگوں میں کوئی مذہبی اختلاف نہیں تھا وہ بلکل ایک ہی نکتہ نظر کے حامل تھے یہ بات دوسرے مقامات پر معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا آدم کو جو ہدایت دی گئی وہ اس ہدایت کو لے کر آئے قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے بعد اختلافات ہونا شروع ہوئے تو پھر ہم نے کیا کیا فَبَعْتَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ نے نبی مبوس کیے نبی بھیجے ان نبیوں کے ذمہ کیا کام لگایا گیا مبشرین ومنظرین یعنی یہ لوگوں کو جنت کی بشارت دیتے تھے اور جہنم کا انظار کرتے تھے اب یہ 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 یعنی یہاں سے یعنی انسانوں کے درمیان کوئی اختلافات نہیں تھے وہ دین کے معاملے میں ایک ہی جگہ پر کھڑے تھے جب اختلافات ہوئے تو ہم نے ان کے اندر کیا کیا انبیاء بھیجے یعنی یہاں بھی وہی چیز ہے کہ ہدایت کی نسبت اصل میں رسولوں کی جانب ہے اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے اور ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی گویا کتاب وہ چیز ہے جو پیغمبر کے بغیر نہیں آتی پیغمبر آتا ہے اصل میں ہدایت کا مرجع وہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد کتاب آتی پھر یہ بھی بتا دیا کہ کتاب کا مقصد اور ہے اور پیغمبروں کا مقصد اور ہے یہ بھی اس آئیت میں بتا دیا پیغمبر تو انذار اور بشارت کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس میں چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں جو کتاب ہے یہ کس لیے ہم نے بھیجی یعنی دین کی روایت کو قائم کرنے کے لیے نہیں بھیجی گئی اس لیے بھیجی گئی کہ لیحکم بین النازفی مختلن کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک حکم موجود ہو یعنی ایک بالکل لکھی ہوئی بتین چیز ان کے پاس موجود ہو وہ فیصلہ کریں اور یہ بتا دیا کہ اس کے بعد لوگوں نے اس کے باوجود اختلافات کی وہ ایک الڈ بحیس ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ اختلافات کا باعث کیا ہوا کہ بغیم بینہم یعنی انسانوں کی سرکشی ہے جو اس کا باعث بنی تو اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب قائم کی وہ یہ کہ ہم نے اپنی ہدایت دینے کے لیے پیغمبر بھیجے اور چونکہ ایک چیز ایسی چاہیے تھی کہ جو بالکل واضح طریقے پر حکم بن کر فیصلہ کر سکے تو ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی نادل کر دی یعنی گویا ہدایت کا اصل منبع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انبیاء علیہ السلام کی شخصیت رہی ہے کم و بیش یہی بات اس آیت سے بھی بظاہر معلوم ہوتی ہے یعنی آپ اس کو دیکھئے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کی بیست کی ہے ایک رسول کی بیست کی ہے اور رسول کی زبان سے کیا چیز سادر ہو رہی ہے اس کی شخصیت سے کیا سادر ہو رہا ہے وہ آگے بیان کر دیا جو چیزیں سادر ہو رہی ہیں تو یہ آیت جہاں میں نزدیک دین میں ایک بنیادی حیثیت کی حامل آیت ہے یہ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر کیا چیز لے کر آئے ہیں یہ بتاتی ہے کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز لے کر آئے ہیں یہ بتاتی ہے کہ جو کچھ لائے حق سب ایک آخر چیز یعنی کے بارے میں یہ سمجھیں اس میں جو تلاوت کا نفس استعمال ہوا ہے تو یہ اگر تو آپ کسی چیز کو دوسرے کے سامنے پڑھ دیں تو مجرد پھیل استعمال ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک پرپوزشن استعمال ہوئی ہے ادا کی تو اس کا جو مفہوم ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا یعنی جس طریقے سے آپ کوئی فرمان پڑھ سناتے ہیں تو یہ مدعہ اس کے اندر شامل ہوئے ہیں اب آیتیں پڑھ کر سنانا ظاہر ہے کہ یہ تو پیغمبر کا اپنے بنصد ہے وہ آدھی اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں قرآن ان پر نازل ہوا ہے قرآن نازل ہوئے تب بھی سنائیں گے اندھیر نازل ہوئے تب بھی سنائیں گے لیکن اس کے ذریعے سے وہ کرتے کیا ہیں وہ تذکیہ کرتے ہیں اور یہ تذکیہ جو ہے یہ کن چیزوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے اس کی قرآن میں تفسیح کرتا ہے یعنی ایک تانون دوسرے تذکیہ کیا ہے تذکیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو علائشیں ہمارے نفس میں ہیں ان کو دور کیا جائے اور جو اس کے اندر پوٹینشل موجود ہے اس کو نشن ہوا دی یعنی جو خیر اس کے اندر نشن ہوا دی دونوں جو مفہوم ہیں یہ تذکیہیں شامل ہوتے ہیں یعنی ایک مصبت دونوں کو یہ پیغمبر چھلتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا جو میں نے اتنا ہی سوالات اٹھائے تھے ان کی طرف آئیے یعنی رسالت مآلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دین پیش کر دی دین کیا تھا اس میں ایک قانون تھا دوسرے حکمت دی یا پھر مزید تفصیل کیجئے ایک چیز شریعت تھی دوسرے ایمان و اخلاق کے ببائس دی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب پیش کیے لوگوں کے سامنے تو مقصود کیا تھا اس سے تاکہ ان کے نفوس کا تذکیہ انہیں پیوریفائی کیا جائے ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی دونوں کو پاکیزہ بنایا جائے پاک صاف کیا جائے چنانچہ یہی وجہ ہے قرآن مجید تب ایک لفظ میں یہ بیان کرتا ہے کہ جنب کیسے ملے گی کہ قدفلا منتزک یعنی جس نے تذکیہ کر لیا وہ فلا پا لیا قدفلا منتزک جس کو پہترین کیے وَنَفْسِمْ مَغَصَبَّاهَا فَلَحَمَا حُجُورَا حُبَاهَا قدفلا منتزکاہا قدخوا منتزکاہا تو تذکیہ مقصد ہے کانٹنٹ نہیں ہے ایک حصہ نہیں ہے اور جو چیز دین کا کانٹنٹ ہے وہ کتاب اور حکمت ہے اور میں نے ارز کیا یہ بات خود قرآن میں دوسرے مقامات پر اس کو حصف کر دیا یعنی اس کو علم کر دیا ہے اور صرف کتاب اور حکمت کا ذکر کیا ہے جہاں جہاں دینے کا ذکر کیا ہے تو اس سے یہ بات پہ دے کر دی یہ آیت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء جس مقصد کے لیے آئے وہ کیا ہے جو چیز لے کر آئے وہ کیا ہے اور اس کی تفصیل بھی کر دیتی ہے اور رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتی ہے اس سائے معاملے کی اب اس کے بعد یہ بحث تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ وہ جو قانون ہے وہ کہاں تو قرآن میں بھی ہے وہ اس طریقے میں بھی ہے جو انبیاء علیہ السلام کے طریقے کی طور پر موجود ہے قرآن مجید نے خود بتا دیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو وہی دیا وہی قرآن و قانون اور وہی حکمت تھی اس کو ہم نے اس پیغمبر کو بھی دے دیا وہ حدمت کہاں ہے ایمان و اخلاق قرآن جو اس سے بڑھا ہوا ہے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو واضح فرماتے ہیں یعنی اصل میں پیغمبر ہے جس کی ذات سے یہ چیزیں سادے لکھتی ہیں تو اس کو سامنے رکھ کر اب ذرا اس پیغمبر آگراف کو پڑھ لیجئے دین اس دنیا میں اللہ پروردگارِ عالم کی ہدایت ہے دین اس دنیا میں اللہ پروردگارِ عالم کی ہدایت ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسانوں کو دی ہے یعنی جس دون ایک خدا ہے برائرازت ہم سے اس نے معاملہ نہیں کیا درمیان میں واستہ پیغمبروں کے لیے بھی ہے وہ فرشتے ہیں چنانچہ اسی وجہ سے ان پر ایمان لانا لازم کیا گیا ہے کیونکہ وہ واستہ درمیان کا واضح نہیں ہوتا لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ ہم تک کیسے پہنچتا ہے ہم تک وہ پیغمبروں کی وساطت سے پہنچتا ہے دین اس دنیا میں اللہ فرمدگار عالم کی ہدایت ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسانوں کو دی ہے پیغمبر میں اس سے پہلے اعز کر چکا ہوں کہ جیسے انسانوں میں ہیں ویسے ہی فرشتوں میں بھی ہیں اس سلسلے کی آخری پیغمبر اس سلسلے کی یعنی یہ ہدایت یہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ خدا کی ہدایت ہے پیغمبروں کی وساطت سے ہمیشہ ملتی رہی ہے یہ سلسلہ جاری رہا اور پھر پار ختم ہو گیا یعنی سارے انبیاء کی تعلیم اب اس کی محتاج ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیب کے ذریعے سے قبول کی جائے یہ یعنی ایک تاریخی بسلت آلہ ہو گیا کیونکہ اب ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی تورات ہے جو سیدنا موسیٰ نے دیتی یہ وہی انجیل ہے جو سیدنا مسیح نے دیتی وہ ایک الگ بحث ہے تو اس وجہ سے حتمی حیثیت صرف محمد الرسول اللہ کی تاریخ اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے چنانچہ دین کا تنہا ماخت اس زمین پر یعنی اس زمین پر آسمان پر تو خدا ہے چنانچہ دین کا تنہا ماخت اس زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات بنا سپاہت ہے یہ صرف انہی کی ہستی ہے کہ جس سے قیامت تک بنی آدم کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکتی اور یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ اپنے کول و فیل اور تقریر و تصویب سے وہ جس چیز کو دین قرار دیں وہی اب رہتی دنیا تک دین حق وہ جس چیز کو دین قرار دیں اس سے میں نے اس چیز کی نفی کر دی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز سادر ہوگی یہ ضروری ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ انہوں نے اسے دین قرار دیا ہے وہ جس چیز کو دین قرار دیں وہی اب رہتی دنیا تک دین حق قرار پائے یہ جو بیان ہے اس کی دلیل کے طور پر میں نے اس آیت کو نقل کر دیا ہے وہی ذات ہے جس نے ان امیوں میں ایک رسول انی میں سے رکھایا ہے جو اس کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا ہے ان کا تذکیہ کرتا ہے اور اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے آپ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی اس آیت کا ترجمہ کر لیے اس لیے کہ یہ ایک اہم آیت ہے تو میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیان کر دیتا ہوں ایک سو انتیس نمبر آیت سورہ بکرہ یہ پہلی مرکہ بکرہ میں آئی ہے اور اس طرح میں نے اس کی بکرہ دو نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی ایک سو انتیس آیت ہے یہاں یہ سیدنا عبراہیم کی دعا کے طور پرنہ جائی ہے ربنا وبس فیہم رسولم منہ پروردگار آپ ان میں ایک رسول مبوس کریں پروردگار یہ سیدنا عبراہیم کی دعا ہے ربنا وبس فیہم رسولم منہ پروردگار آپ ان میں ایک رسول مبوس کریں یدلو علیہم آیات کا جو ان پر آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے گا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ اور ان کو قانون اور حکمت سکھائے گا وَيُزَكِّهِمُ اور اس طرح ان کا تذکیہ کریں یعنی یہاں کیونکہ وہ جملہ نہیں ہے تو اَيُزَكِّهِمُ کو آخر میں کر دیا ہے تو آپ یہاں باؤں کا تعلیمہ کیجئے اور اس طرح ان کا تذکیہ کرے گا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ کہ ہم باخر کر دیا ہے تاکہ یہ باضح ہو جائے کہ اس کی نوعیت کیا ہے اچھا آپ اسی سورہ میں ایک سو اکاون نمبر قائد میں دیکھئے کس طرح یہ بیان ہوا ہے سورہ وہی پکرا ہے ایک سو انکیس کے بعد یہ ایک سو اکاون میں یہ خاص سے آگ میں پھر آئی ہے یعنی جب یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی دی ازراحیمی جو پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھا وہ ان سے لے کر اب بنی اسماعیل کو دے دیا ہے اس میں پھر پیچھے بیان کیا ہے کہ ہم نے اسی وجہ سے بیت المقدس کے قبلے کو ختم کر کے بیت الحرام کو قبلہ قرار دیا ہے اور پھر اس پر کہا ہے چنانچہ جس طرح یہ معاملات ہوئے ہیں اسی طریقے سے ہم نے تمہارے اندر ایک پیغمبر بھیجا ہے یہ تم پر ہماری آیتیں تلابت کرتا ہے اور تمہارا تسکیہ کرتا ہے اور اس کے لئے تمہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور اس طرح تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے کس مقام پر یہ اس طرح ہی ہے اب اس کو 164 نمبر آئے سے جو سولہ آنے ابران میں ہے وہاں بھی دیکھیں وہاں یہ ہے کہ لقد من اللہ والی المومنین اللہ نے بڑا غیر معبولی احسان کیا ہے ایمان والوں پر جب اس نے انہی کے اندر سے اپنا ایک رسول مبوس فرمایا ہے وہ ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور ان کا تسکیہ کرتا ہے اور اس کے لئے انہیں قانون اور حکمت کی تا ہے اس میں کوئی شک نہیں تھے اس سے پہلے وہ کلی گمرہی میں تھے یہ تین مقامات ہیں اور چوتھا وہی ہے جو سورہ جمعہ کا اس مقام کے سامنے موجود ہے یعنی یہود کو بھی خطاب کرنے سورہ بکرہ میں یہی بات بتائی گئے بنی اسماعیل کو بھی خطاب کرنے یہی بات بتائی گئے یہ اصل میں تمہارے کے پر خدا کا عظیم احسان ہوا ہے بنی اسرائیل کو بطور خاص حوالہ دیا گیا اور اس نے دلیل کے طور پر یہ بات پیش کی کہ جیسے میں نے وہ آیت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ تم اس بات کو یاد کرو کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا اور تمہیں ہم نے شریعت بھی دی تھی اور ایمان و اخلاق کی تعلیم بھی دی تھی اور پھر وعدہ یہ لیا تھا کہ جب تمہارے پاس ہمارا کو رسول آئے گا اس سب کچھ کی تذریق کرتا ہوا جو ہم نے تمہیں دیا ہے تم اس پر ایمان لاؤگے میں نے کئی وجہ ہے کہ میں نے اس پوری کتاب کو بھی پھر دو حصوں میں تقسیم کر دیا یعنی الحکمہ ایمان کے مباعث اخلاق کے مباعث اور الکتاب یعنی قانون اور شریعت کے طرح دی اس میں جو آپ نے ترجمہ کیا ہے جو زتی رن سے پہلے جو باؤ ہے ترجمہ اس باؤ کو آپ لے رہے ہیں اس مفروم میں کہ یہ مقصد بیان ہو رہا ہے کہ تذکیہ کیا ہے لیکن ترجمہ میں اس کو کھولا نہیں ہے مقصد سے اس ترجمہ پڑھنے سے یہ بات واضح نہیں ہوتی آپ میں تمہتے دیں میں اس کو مزید واضح کر دوں گا یعنی میں اس میں اُلتو کا وہ سلوک اختیار کیا ہے کہ باؤ کے مفروم کو قومے میں حسب کر کے کوئی احمد ترجمہ پڑھنے کیا ہے تو یہ میں واضح کرتا ہوں مقصد سے تلاوت کرنے سے تذکیہ ہو جائے اصل میں آیات کی تلاوت کرتا ہے یعنی کہ قانون پڑھا پڑھا ہے اور پھر آپ بتا دی جائے اور ان کا تذکیہ کرتا ہے یہ کام جو کرتا ہے اس کام میں اور اس کام میں کوئی فرق نہیں اور اس کے لئے انہیں اس کے افتریت ترجمہ مددہ ہی ہے میں اس کے لئے نہیں کرتا ہوں اس کے لئے نہیں اس کے لئے میں آپ سنکشن کا لفت بہتے ہیں یعنی آپ کسی چیز کو جائز کرتے دیتے ہیں یا آپ اس کو صحیح قرار دے دیتے ہیں یا آپ یہ کہتے ہیں یہ ایسے تو اس کو مدید بارے باقی تینوں مقامات پر اس کا جو سیاق و سباق ہے وہ ایک خاص طریقے کا تقالی کرتا ہے اس مقام کے اوپر یہ اللہ تعالی کی امتنان سے شروع ہو جائے اس کی مزاد کی ضرورت ہو جائے بس یہ وجہ ہو جائے تو دو گویا اجزاب ہے قانون و حکمت اب میں نے لکھا کہ یہی قانون و حکمت ہے وہی حق ہے جیسے چاہتا ہے یعنی اجزاب یعنی کیے ہیں قرآن میں تو کہا کتاب و حکمت قانون و حکمت ذریعت و ایمان و اخلاق اور جب اس کو وہ ایک لفظ سے تعبیر کرتا ہے یعنی اس کو نام دیتا ہے پورے کو پورے کوئی اسلام دیتا ہے اند دینہ اند اللہ ایم اسلام یہی قانون و حکمت و دین حق ہے جیسے اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کے معافض کی تفصیل ہم اس طرح دیں یعنی آپ رسالد آپ سے انہوں نے اخلاق سکھائے اور اس لیے سکھائے کہ ہمارا تذکیہ ہو اللہ نے ان کو اسی لیے مبوس کیا تھا لیکن وہ دین کن صورتوں میں ہم کو ملا اب ہمارے پاس یہ ایک قرآن ہے یہ ایک سنت اگر میں یعنی اس اسطلاح کو اتنا غیر معمولی گلبانہ حاصل ہو گیا تو یہ جو استعمال کرتا ہے قرآن مجید اور دین ابراہیمی کی روایت یعنی یہ کیونکہ ایک عام اسطلاح ہوئی بھی ہے میں نے اس کو قبول کر دی آگے میں نے اس کی مضاعت کر دی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں سنت انبیاء انبیاء کا طریقہ انبیاء کا دین عثمانی میں استعمال ہوتی ہے یہ ہمارے ہر رائے جی اسطلاح ہے میں نے اس کو نہیں شکا اچھا یہاں پھر اور چند چیزیں دیکھئی یہ دین ہم کو کیسے ملا ہے یعنی ملا تو دو سنتوں میں ایک قرآن ہے ایک سنت ہے ملا کس ہے یعنی اس کی منتقل ہونے کا طریقہ کیا ہے صحابہ کی اجماع اور قولیوں عملی تواتر سے ملتے ہیں اجماع کیا چیز ہے تواتر کیا چیز ہے قولی تواتر کیا چیز ہے عملی تواتر کیا چیز ہے یہ کچھ اسطلاحات ہیں جن کو آپ کو سمجھ رہ چاہیے اس پر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں قفت ہو گئیں گے توزیح مدود ہو آپ قرآن مجید میں جس طرح حکمت کا لفظ اپنے خاص اسطلاحی اطلاق میں استعمال ہوا ہے اس کی بڑی واضح مثال وہ ہے آپ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بکاریجے دانشمندی معقولیت اور دانائی اور اچھیت کے حصول میں اور اگر کمس کا مجھل لوگ کی آسکتے ہیں اور بھی جو ہوتا ہے قرآن مجید میں یہاں بھی معنی وہی ہیں یعنی خدا کی دانش خدا کی دی ہوئی حکمت معنی ہے یعنی یہ اطلاق ہے نا کے بارے جیسے کتاب کا مطلب قرآن نہیں ہے تو ہم اس کا اطلاق کر دیں ایک سیاطر بار میں قرآن پر یعنی اسی طریقے سے قانون لائے شریع قرآن نہیں ہے لہنی ایک خاص مقوم میں ہم اس کو شریع پر قرآن کریں آپ نے فرمایا کہ یہ انجید کا موضوع وہ حقیقت ایمان ہے اور اسی طریقے سے توراق قانون کو بیان کرتی ہے تو ہم قرآن پاک کو ناکشہ میں کیا کریں گے دونوں کا مجموع ہے دونوں کا مجموع ہے قرآن مجید میں ایمان کی حقیقت بھی ایسے شاندار اس لوب میں گیان ہوئی ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہو اور قانون اور شریع یا آپ سورہ بکرہ قرآن پڑھیں گے تو واضح ہوگا ہے قرآن کیسے ان دونوں پر ساتھ ساتھ لے بلکہ میں قرآن کا انیلسز کروں گا بجی وقت آپ کوئی بتاؤں گا تو انجیل سرطہ سرطہ آپ بھی پڑھیں اس کو چارون انجیل ہے لوکہ کی برکس کی برطا کی کوئی بھی انجیل رکھا لیں وہ ایمان کی حقیقت سیدنا مسیح کا معلول یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ تم کو قانون دیا گیا تھا تم نے اس ظاہر پرستی میں مبتلا ہو کر قانون کو اثر چیز سمجھ لیا میں تمہیں ایمان کی حقیقت بتانے کیا یعنی ان کے سب مواعظ کا اثر موجود ہے اور قرآن مجید میں یہ چیز دونوں چیزیں بڑی خوبی کے ساتھ ہیں میں نے اس کو آگے ایک جانا پیان کیا ہے کونٹنٹ کو دین کا صحیح تصور میں درے پیس آئے اس وقت کو جو چیز بتانی پیش نظر تھی وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کتاب اور حکمت یہاں کس پانی میں استعمال ہوئے ہیں اور یہ بتانا اس لئے ضروری ہے کہ یہ آیت بنیاد ہے یعنی یہی حضور کا پروانہ تطور یہی دین کا ماغذ بتاتی ہے یہی کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالی نے جو معاملہ کیا ہے وہ کس ذریعے سے ان دونوں باتوں جائے جبیس صاحب یہ انجیل کا معنی بشارت کی ہے جی انجیل کے معنی بشارت ہے اس لئے کہ وہ رسالت معاف سلسل کی بشارت دینے کے لئے آئے یعنی انجیل کا کونٹنٹ ایمان کی ہے وہ خشائی کی معاہد دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسی سور پر پاؤ گئی جب تم ایمان کی حقیقت سے شناسائی پڑھیں انجیل کا معضو یہ آپ پہاڑی کماز نکال کے پڑھئے یعنی وہ ایک ایک تورات کے حکم کو لیتے ہیں اور پھر بیان کرتے جاتے ہیں کہ تم کو یہ حکم دیا گیا تھا میں تم سے یہ کہتا ہوں تم کو یہ حکم دیا گیا تھا میں تم سے یہ کہتا ہوں تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ ایک طرح وہ ظاہر دہچے کو بیان کرتے ہیں پھر اس کی ایک 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 بیان کرتے ہیں بے بسر چیز ہے اب بھی پڑھے تو ایمان تابع ہو جاتا ہے یعنی انجیل میں جو ایمان کی حرارت ہے وہ بات ہے اس کی پڑھی گھر ہو گئی اور تورات کو ساری قدار کی شریع ہے یعنی قانون کے ابواب ہیں وہ قائم کر دیئے گئے ہیں بتا دیا جائے کہ تم کو جنگ اور جدال کیسے کرنی ہے حرام حنال کی بالکل وہی تفصیلات ہیں جو ہمارے قرآن مجید میں یہ جو تیم کمانمنٹ کہتے ہیں جس کے بعد اللہ تعالی نے کہا یہ حکمت ہے یہ تیم کمانمنٹ پر حضر تورات پہت رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے یعنی تورات کے اندر یہ نہیں کہ حکمت سے وہ خالی اس کے اوپر غلبہ ہے قانون کا اسی طرح یہ مطلب نہیں ہے کہ انجیل قانون سے بالکل خالی ہے اس کے اندر قانون کے حوالے موجود ہیں لیکن وہ اس کا اثر موجود نہیں قانون بھی روحیت میں بیس کرتا ہے اس میں کیا شک ہے قانون حکمت پر بیس کرتا ہے حکمت پر بیس کرے گا تب ہی اس کے اندر کوئی روح اور مانویت پیدا ہوگی تو غلبے کے لحاظ سے تورات کے اندر توحید بھی بیانتے ہیں اور بڑی خوبی سے بیانتے ہیں لیکن آپ تورات کو پڑھیں گے تو وہ اصل میں کانون ہی کانون ہے اسی لیے سب سے پہلے کتاب کا تورات کے یہاں اور اسی سے ریلیٹیڈ کے اس دور میں جب ایک نسل کو اپچنل لیا گیا تو باقی انسانیت کے لئے ہدایت کا کیا ذریعہ ہے بلکہ سب رحیم کے ذریعے سے اس کو میں تعبیر کیا کرتا ہوں کہ ایک دینونت برپا کی گئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نوجی جلا و صلاح برپا کی ہے یہ سورہ تین کا موضوع ہے لیکن مجھ پر بھی یہ بڑے ریاض سے اکلا تو میں اس کی سورہ تین پوری پڑھوں گا یہاں پہ واضح کروں گا کہ کیسے اس کو بیان کروں گا اس میں اصل میں پوری کی پوری آلِ عبراہیم کی تاریخ کو گواہی میں پیش کیے وَتْ تِين بَذْ زَيْتُونَ وَطُورِ سِنِينَ وَعَضَ الْبَلَدْ لَمِينَ اور اس کے بعد ایک پوری بحث بڑھائی ہے تو میں اسے بیان کروں گا یہ کیا آگے آرہی ہے بحث اور کوئی چیز سب سے اہم آتنی زمخشری ہے اور جو روائے چاہتے کے کیسے اسی معنی میں دیا لیکن اس کے سامنے کیونکہ بڑا اہم سوال یہ موجود تھا کہ سنت میں تو حکمت بہت محمولی چیزیں بیان دیئے ہیں زیادہ تر تو اس میں قانون بیان ہو رہا ہے تو اس میں پھر یہ کہا کہ نہیں یہاں مراد یہ سن میں پران اور قانون اور شریعت ہے تو حکمت سے اس نے مراد یہ دے لیا یعنی پیس سورہ بکرا پر آیت آئی تو وہاں لکھ دیا شریعت اور حقام اور آگے تینوں مقامات کے اوطر اور اس نے لکھ دیا کہ یہ سنت اس سے مراد پھر مالونا ابن کلام آزاد نے تذکرے میں بڑے احتمال سے یہ بیان کیا کہ یہ سعادت مجھ کو حاصل ہوئی کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں ہوں کہ حکمت سے مراد سنت میرے استاذ مالونا ابینا سنسلائی نے اس آیت کے اوپر میں لکھا ہے کہ میں ان لوگوں کی رائے کو درست سمجھتا ہوں جنہوں نے یہاں حکمت سے مراد مداری کی مالونا فرادات القرآن میں جہاں حکمت اور کتاب کے لفظ پر بحث کی ہے وہ صرف ایک جمعہ لکھا بلکل ٹھیک لکھا ہے کہ جب یہ لفظ حکمت پر عطف ہو گئی آتا ہے یا کتاب پر عطف ہو گئی آتا ہے تو اس سے مراد بنا شریعت ہو گئی یعنی یہ بنیاد انہوں نے امارے گئی اور یہ قرآن سے بلکل لاتے گئی یعنی کوئی اس میں دو رائے باقی لئے لیکن خود باللہ میرا سننے اس کو سورہ باقرآن بڑی تفصیلی بحث ہے انہوں نے اس آئت پر کی ہے اس پہ انہوں نے سندت ہی اس سے مراد لیا پلٹ ہے میرے نزدیک کر دی یعنی کتاب میں احکام قوانین زوابط اور ایمان اخلاق اور یہی گویا لفظ کے معنی کے لحاظ سے بھی اس کا یہی اطلاق موجود حکمت سے قانون مراد لینا اور کتاب سے کوئی اور چیز مراد لینا یہ ممکن نہیں ہے لفظ بھی اس سے عبادت زیادہ دی یہ جو قرآن کے اسالیم ہیں کہ وہ عربی زمان کے زیادہ وہی کلاسیکی عربی میں وہی استعمال ہوتے ہیں جو ممکن سے چاہتے ہیں کلاسیکی عربی میں قرآن ناظر ہو رہا ہے اس لیے اس کے اسالیم میں اور اس میں کوئی کلاسی نہیں ہے کوئی چیزیں ہیں اس کے نظرائے مہار بھی گوھ سکتے ہیں بالکل وہاں بھی گوھ سکتے ہیں یہ جگہ بنتے ہیں کہ اس کو پیرلل کرتے ہیں یہ جو اسلوک اختیار ہوئے ہیں لفظ نشرکت اس کی طرح مردد مثال دے یعنی یہ بات کہ ایک بات کو پہلے بیان کر دیا جائے کہ اسی سے متعلق دو چیزیں بیان کر دیا یہاں تو یہی ہوئے نا سیدنا مسیح کے بارے میں ہم نے تمہیں قانون دیا ہم نے تمہیں حکمت دی ہم نے تمہیں دعایت دی اخلاق کے لئے کر آئے اور خدا کی شریعت کو بھی بیان کرتا ہے اس کا حیات ہے لیکن نسبت رسول اللہ کی طرح کی ہے تاکہ یہ معلوم وجہ ہے کہ قرآن خود پیغمبر کی زبان فیض تردوان سے سادر ہوا ہے اور جو قانون اور حکمت حضورﷺ کے ذریعے سے دی گئی ہے غیر اس کا ایک بڑا حصہ قانون کی حد تک سنت نے بھی اس سب اگر حضورﷺ کی طرف نسبت کرنے سے مجیب سب تابت آیات کیا ہے یہ قریب حضورﷺ میں کی طرح بیان ہے تابت آیات تو بارے بات ہے نا جو قانون اور حکمت بیان ہوئے ہیں قرآن کی بیان ہوئے ہیں اس کا یہ حصہ سنت میں بھی ہے اور وہ زیادہ در قانون کا ہے تو وہ قسم ہے قرآن میں آپ کو حضورﷺ کی طرح کی ایک ہی چیز کو دو کہنے دیں یہی چیز ہے یہ ایک ہی چیز ہے قرآن کو پڑھ کر سنایا جائے ایسے جیسے میں بولوں کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کر سنا رہا ہوں میں آپ کو خدا دے دین بتا رہا ہوں میں درجمہ میں سلم ہی یہ اسلوب اختیار کیا ہے لیکن وہ توجہ دے لئے تو مدید تبیل کر کے اس حضورﷺ اور اس طرح سے اگر آپ اس عبارت کو پڑھیں گے تو آپ پر یہ واضح ہوگا کہ میں نے اس بحث کا بھی خاطفہ کر دیا جو ہمارے ہاتھ قرآن حدیث قرآن اپنے عمبر اس کے ذریعے سے دین کا باخل اللہ تعالیٰ ہے ان سے صادر ہوا ہے محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے ملا ہے شعبہ کے حماع اور عملی تواتر سے منتقن ہوا ہے قرآن رسول اللہ عنہ اور دلچسپ بات یہ ہے جس وقت وہ سورہ جمعہ کی اس عائت میں پہنچے ہیں یہ سورہ بھگرا ہے یہاں بڑی تفصیلی بحث ہے کیونکہ آیت پہلے آئی ہے آیت ایک سو نتیس کے در کہیں صفحات کی بحث ہے اور جب سورہ جمعہ پہنچے ہیں تو وہاں نکھا آپ کے ساتھ رضا ہے کہ آپ سے منعوم بہنشے ہیں بھارے یعنی یہ بھی دلچسپ پہلو ہے اور یہ کیسے ہوا کبھی مالنا سے پہ بات کرنے کا موقع ہے میرا ٹائم مخت ہوگی